اگر آپ پاکستان سے میلوں دور کسی دوسرے مک جا کر اپنے کمبے کی کفالت کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنی آمدنی کے کچھ حصے کی بچت کے حوالے سے بھی فکر مند ہوں گے آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سمندر پار پاکستانی بچت سکیموں میں کیسے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ادارہ برائے قومی بچت اور پاکستان کے مرکزی بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاونٹ اور نیا پاکستان سرٹیفیکٹ جیسی سہولیات فراہم کر رکھی ہیں ان سکیموں میں بیرون مک مقیم پاکستانی شہری غیر ملکی کرنسی سمیت پاکستانی روپے میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جس کے تحت انہیں مختلف سکیموں پر مقرر کی گئی شرعہ کے مطابق منافع ملتا ہے سمندر پار پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاونٹ کھلوانے کے بعد بیرون مک بیٹھے ہی بچت کی مختلف سکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اسی طرح صرف وہ نیا پاکستان سرٹیفیکٹ بھی خرید سکتے ہیں جس پر مقررہ کردہ منافع کی شرعہ کے مطابق انہیں منافع مل سکتا ہے سمندر پار پاکستانی نیا پاکستان سرٹیفیکٹ غیر ملکی کرنسی میں بھی خرید سکتے ہیں اور ان کے لیے پاکستانی روپے میں بھی نیا پاکستان سرٹیفیکٹ خریدنے کی سہولت موجود ہے اہم غیر ملکی کرنسی میں سرمایہ کاری کی صورت میں منافع کی شرائط کچھ اور ہیں جبکہ پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف شرائط ہیں سمندر پار پاکستانی بھی بہبود سیونگ سرٹیفیکٹ ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹ اور ریگولر انکم سرٹیفیکیٹ جیسے سرٹیفیکیٹس خرید سکتے ہیں جن پر ان کے لیے بھی منافع کی شرع مقامی شہریوں کے لیے مقررہ کی گئی شراجت نہیں ہی ہوگی مقامی بچت سکیموں میں غیر ملکی کرنسی کو پاکستانی روپے میں تبدیل کر کے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے جس پر سٹیٹ بینک کی جانب سے مقرر کی گئی شرع سود اور سرٹیفیکیٹس پر شرع منافع لاغو ہوتی ہے سمندر پار پاکستانی بیرون ممالک سے ہی روشن ڈیجیٹل غیر ملکی کرنسی بھیج سکتے ہیں اور پھر اسی اکاونٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہ غیر ملکی کرنسی یا پاکستانی روپے میں بچت سکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاونٹ سے نیا پاکستان سرٹیفیکٹ بھی خریدہ جا سکتا ہے جہاں وہ غیر ملکی اور مقامی کرنسی دونوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پرائز بانڈ کی سہولت بھی موجود ہے ڈیجیٹل پرائز بانڈ نیشنل سیونس کی موبائل اپلیکیشن نیشنل سیونس ڈیجیٹل کے ساتھ ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاونٹ کے ذریعے بھی خریدہ جا سکے گا